امید ہے کہ تمام سٹوڈینٹس خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ جو سکولز اپننگ کا بتاہ لگے کہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن آیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو کملیڈ دیکھ رہا ہے کہ کیا جو پندرہ سبتمبر سے سکولز تھے وہ اپن ہو رہے تھے تو کیا ابھی اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں یہ ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک واحد چینل ہے جس پر آپ کو جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے وہ ایک مکمل پروف کے ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہے اور آپ کو انشاءہ اس چینل سے مجھے میرے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اور نیکسٹ اگر فیوچر میں بھی آپ اس چینل کے ساتھ جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر رہی جائے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دوباری چاہتے ہیں جو بھی میں فیوچر میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو بینہ جو ٹائم ہے وہ ویسٹ کی ہوئے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب تو لیے چلتا ہوں میں آپ کو نوٹفکیشن کی جانب جو کہ آج دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پر ایک جو نوٹفکیشن آیا ہے کہ وزورہ تلیم کانفرنس تلیمی ادارے پندرہ سبتمبر سے کھولنے کا فیصلہ برقرار لیکن یوٹیوب پر آپ کو بہت سی ویڈیوز مل رہی ہوگی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو آپ کے سکولز ہیں وہ بھی نہیں کھل رہے وہ پندرہ سبتمبر کے بار بھی آپ کا سال زائے ہو جائے گا لیکن جو سبتمبر پندرہ سبتمبر سے کھولنے کا فیصلہ برقرار ہے یہاں پر پوری کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو شفکر محمود صاحب کی جو زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں حکومت پندرہ اگست کے سکول کھولنے ورنہ لانگ مارچ کریں گے حکومت یہاں پر ایک نوٹفکیشن آیا کہ اگر پندرہ اگست سے سکول کھولنے ورنہ لانگ مارچ کریں گے یعنی دھرنے دیں گے یہاں پر انہوں نے پندرہ سبتمبر سے کہا تھا لیکن ابھی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ اگست سے ہی کھولیں پرائیوٹ سکولز فیڈریشن اسلام آباد لہور یہاں پر جو بہت بے وفاق ہیں انہوں نے پندرہ سبتمبر دو سار بیس ادارے کھولنے کا فیصلہ برقرار رکھا وزارت تلیم شفکر محمود کی زیر صدارت آن لائن جو تلیم کانفرنس ہوئی جس میں تمام صوبوں کے وزارت تلیم وغیرہ شریک ہوئے کانفرنس میں تمام صوبوں کے تلیمی دارے پندرہ سبتمبر سے کھولنے کا اعلان کیا گیا لیکن جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جو ہے اگست سے تمام دارے کھولے وانہ ہم جو ہیں وہ دھردنے دیں گے تو اس طرح جو بہت سے نوٹیفکیشن وغیرہ آ رہے تو یہ نوٹیفکیشن آیا تھا جو میں نے ضروری سمجھا کہ تمام سٹیورنس نہ پہنچا سکوں تاکہ وہ کسی غلط ویڈیو کا شکار نہ ہو تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور نہیں